نمسکار دوستو آپ جڑ چکے ہیں ریال نیوز حریانہ کے ساتھ اور میں کنن شنگ سمین آج پہنچے ہیں گاؤں سمین کے اندر ہی یہاں پر گنیس اچھو منایا جا رہا تھا اور آج گیارویں دن گیارویں دن آج گنیس ویسرجن کیا جا رہا ہے آپ کو ایک خاص بات بتا دیتے ہیں ٹوہانا کھنڈ کا سب سے بڑا گاؤں سمین ہے اور سمین میں پہلی بار گنیس اچھو منایا جا رہا ہے آج ویسرجن کا دن تھا پنجی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے سر نمسکار نمسکار جی سر جو پروگرام آج آپ نے کیا ہے اور آج گنیس ویسرجن کیا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا دن نواد کروں گا ریال نیوز چینل جو اپنا ہے اس کی طرف سے جو یہ پروگرام دار مکزو کریتے ہیں یہ دکھایا جانے لگ رہے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہے کہ جو لوگ آپ کے چینل سے جڑے ہوئے ہیں کافی لوگ پر یہ چینل ہے آپ کا تو ان لوگوں کے اندر بھی ایک سردہ ایک وشواس جاگے گا اور اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو گنیس جی بگوان ہے ان کی گنیس چطورتی پنیتی تھی جوتی تھی ہوتی ہے چطورتی اس دن سے پورنی ماہ تک گنیس جیوں کے 11 دن کا اتصال ہوتا ہے تو ہم نے پہلے دن یعنی دستارک کو گنیس جیوں کی ستھاپنا کری اور آج 11 دن ان کا وشارجن کا دن ہے آج بگوان گنپتی جی اپنے سبھی بگتوں کو آشروات دیتے ہوئے جل میں وشارجن کرنا ہے ان کا تو جاتے سمیہ یہ اپنا آشروات آپ سبھی بگتوں کو دے کر کے جائیں گے سر یہ نہیں لگتا یہ پروگرام ساؤت کی سائیڈ میں کیے جاتے تھے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریانہ کا چھیتر ہے اس کے گاؤں گاؤں میں کیا جانے لگا ہے کل بھی ہم نے دیکھا ٹوہانا کے اندر گنیس وشارجن کیا گیا تھا وہ دھوم دھام سے پروگرام کیا گیا تھا آج آپ نے گاؤں میں اتنی دھوم دھام سے پروگرام کیا ہے کیا لگتا ہے جو اس سائیڈ میں گنیس جو اتصو منایا جا رہا ہے گنیس وشارجن کیا جا رہا ہے کب سے یہ اس سائیڈ میں منایا جانے لگا ہے دیکھئے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ساؤت کی طرف ہے تو یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے لیکن ہم لوگ جو کلچر کے حساب سے ہیں ساستروں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنی جو عریبومی ہریانہ ہے اس کے اندر یگوں کا حون کا بہت زیادہ مہتب ہے یہاں ایسے اتصو جو ہیں کچھ ایک سال سے منایا جانے لگ رہے ہیں اور اب کی بار میرا بھی کئی سال سے بیچار تھا اپنے سہر نزدیک کی سہر ٹوانہ میں تو کم سے کم بھی 20 سال سے 18-20 سال سے ایسا اتصو منایا جاتا ہے لیکن اب کی بار میں نے اور اپنے پیارے جو بگت ہیں گیارہ کی گیارہ دن کے گیارہ کی گیارہ یہ زمان ہمیں الگ الگ سے تھے تو گاؤں کی طرف سے بھی ہمیں پورا سا یوگ ملا جس کے کارن ہم نے اتصو کو منانے کی پوری تیاریاں کر لی اور آج بگوان جی اپنے آشریواد دے کر کے بگتوں کو ہم ان کا جل میں بھی سرزن کریں گے اور یہ ہمیں اپنا آشریواد دیکھئے جو ساستروں کی بات ہے شروع سے ہی جو جب تک مرتیاں نہیں بنتی تھی ٹھیک ہے مرتیاں جیسے پتھر کی مرتی کی ہم پوجا کرتے ہیں پہلے سیمٹ کی بھی تھی لیکن اس سے پہلے بھی جب تک یہ ایک علاکاری سیمٹ کی اور پتھر کی مرتیوں کی نہیں تھی تب ساستروں میں برنیت تھا کہ مٹی کی مرتی بنایا کرتے دس دن کی پانچ دن کی پوجا کرتے اور اس کے بعد جل میں وشرزن کی کر دیا کرتے تو وہی ویدی آج یہ ہے اب ہم نے اس کا گیارہ دنوں کے لیے پوجا کری پوجا کے لیے پھول پتے جو بھی ہوتا ہے وہ جل میں ہم دے دیتے ہیں تو جل میں جانے سے ہی اس کا پنے پھڑ بڑھتا ہے سر لوگوں کے ایک اندر دھارنا ہے کہ نو سے دس دن گیارہ دن اس کی پوجا کی جاتی ہے اور آخری دن اس کو جل میں پروہ کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے دیکھیں جو مٹی کی مرتیوں ہیں ان کی ستھاپنا ہوتی ہے چر اور جو پتھر کی مرتیوں ہیں ان کی اچر ستھاپنا ہوتی ہے چر کا مطلب کہ جو آگے چلنے والی ہیں اور اچر ستھاپنا ہے جو وہ اچر ستھاپنا ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک ہی ستھان پر رہتی ہے اور جو یہ مرتی لے کے آئی جاتی ہے یہ بنائی جاتی ہے مٹی کی سرپ اور سرپ مٹی کی جو مٹی کی مرتیاں ہیں وہ کچھ ایک دن تک چل سکتی ہیں جیادہ لمبے شمیہ تک نہیں چل سکتی اور خندیت مرتی کو گھر میں یا پھر مندر میں ہم رکھ نہیں سکتے ہیں جو بھی مرتیاں خندیت ہو جاتی ہیں ان کو بھی جل میں پروائیت کر دیتے ہیں لیکن یہ مرتیاں خندیتوں نے سے پہلے ہی ان کی پوزہ ارچنا کرنے کے بعد پھر جل کیا والے کر دی جاتی ہے کہ یہ پروہ جل دیوتا آپ ہی ہمیں اس کا صوب پھڑ پردان کرنا جو ہم نے پوزہ کری ہے جو ارچنا کری ہے اس کا دیوتا بھی صوب پھڑ پردان کرتے ہیں اور جو جل دیوتا ہے وہ بھی آشرواد پردان کرتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ سب کے سوالوں کا جباب یہاں پر موجود پنڈا جی نے دیئے ہیں جو بھی آپ کے دماغ میں سوال تھے وہ ہم نے ان سے پوچھے ہیں اور انہوں نے جباب دیا ہے کس طرح سے اس کی پوزہ کی جاتی ہے اور کس طرح سے ویسرجن کیا جاتا ہے اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ بتائیں آج آپ کے گاؤں میں پہلی وار گینیس جو اس سے منایا جا رہا ہے کیسا لگ رہا ہے بہت بڑی ہے یہ گاؤں کی سکھ شانتی اور سمردی کے لیے بہت بڑی سروات کی ہے اور آگے بھی کرتے رہے ہیں تو آپ بتائیں جی جو یہ آپ کے گاؤں میں پہلی وار گینیس پوزہ کی جا رہی ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں مارکو تو بہت سلسہ اکٹی ملی ہے پوزن کر رہا ہاں بہت اچھا گیان آ رہا ہے کیا لگتا ہے آگے بھی آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے آگے بھی ایسے کریں گے کیا اپیل کریں گے اور لوگوں سے اور ہاں سے یہ کمانگے بھی بہت اچھی چیز ہے سب مناو سب کی باہت پوری کریں تو دیکھا یہاں پر آستہ کی بات ہے ہم بھی ہمارے چینل کے مائدم سے یہی اپیل کریں گے آپ بھی کسی نہ کسی کے اندر آستہ پرکڑ کیجئے اپنے جیون کو سفل بنایئے دیکھتے رہیے ریال نیوز حریانہ